رفیل پر جب 11 تاریخ کو یہ پارلیمنٹ چالو ہوا تو کانگریس رفیل پر چرچہ مانگ رہی تھی اس کے پہلے بھی کچھ چرچائیں ہو چکی تھی اور جب کانگریس کی طرف سے بولنے کے لیے ان کے پارٹی کے نیتہ کھڑے ہوئے تو لگا کہ دیش کو کچھ ایسی بات بتائی جائے گی کیونکہ پچھلے 6-7 مہنے سے کانگریس پارٹی کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے وہ منت رفیل 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 کوئی کام نہیں ہے نہ اس کو کسانوں سے مطلب ہے نہ بیروشگاروں سے مطلب ہے نہ دلیتوں سے مطلب ہے نہ سیڈول کارس سے مطلب ہے کیونکہ اس کو رفیل سے مطلب ہے اور میں اس کے تح پر گیا سپیکر میڈم کہ فائنلی یدی رفیل نہیں ہوگا یدی رفیل میں کرپشن ہے رفیل یدی ختم ہو جائے گا تو کس کو فائدہ ہوگا اس دنیا میں اور سنجوک سے ابھی ڈیفنس منسٹر نے ایک آر ایف کیو جاری کیا ہے اور اس میں سے جو پارٹی آئی ہے رفیل کے ہی آدھار پر فورت جنریشن فور اینڈ ہاف جنریشن فیفت جنریشن فائف اینڈ ہاف جنریشن ائر کرافٹ لینے کے لیے تو اس میں ڈیسولٹ ایویشن کے علاوہ ائر بس ویتھ یورو فائٹر سویڈن کا ساب گریپن یو ایس بوئنگ کا ایف ای ایٹین سوپر اورنیسٹ یو ایس لاغ مارٹین ایف سکسٹین اور اسیا کا میک تھرٹی فائی یہ چھ سات کمپنیاں جو ہے رفیل کی پیرلل کمپنیاں ہیں جو کی اس کے بدلے وہ دیں گی یا مان لیجئے کہ منترالے کا بھی ایک جہاں تک میری جانکاری ہے کہ جب یہ ایک سو چھبیس کے بدلے جب یہ چھتیس لینے کی بات آئی تو یہ تیہ ہوا کہ ایک ہی کمپنی کا ایک سو چھبیس لے لیں گے تو کل کو مان لیجئے کہ اس کے پارٹس میں کوئی پریشانی ہو جائے گی اس دیس کے ساتھ اس کنٹری کے ساتھ ہمارے سمدھ خراب ہو جائیں گے یا لہمن برادرز جیسا کمپنی یہ دی ڈوب سکتا ہے تو یہ دی کوئی کمپنی ڈوب جائے گی تو اپنے کو اپنے کو کیا راستہ اپنانا چاہیے اور یہی کارن ہے کہ دو دو اسکویڈرنٹ کے الگ الگ کمپنیوں سے یہ دی ہم جہاز لیں گے تو اس کا ایک بینیفٹ ہوگا لیکن کانگریس کے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے میں آپ کو بتاؤں اور اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ آخیل رافیل پر یہ پورا کا پورا کانگریس اتنا پریشان کیوں ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ڈاکیمنٹ ہاتھ لگ گیا سپیکر میڈپ ایک کمپنی ہے OIS OIS اور اس کے مالک ہے سنجے بھنڈاری چونکہ اے اے بولنا ہے تو ایس بھی ہم بولنا اور اس نے رافیل پر چرچہ کر رہا ہوں سپیکر میڈم آپ کانگریس کے لوگوں کو بٹھائیے میں رافیل پر چرچہ کر رہا ہوں رافیل کے ساتھ اس نے دو ہزار بارہ میں ایگریمنٹ سائن کیا اسپیکر میڈم اس نے آف سیٹ کلاوز کے لیے رافیل کے ساتھ دو ہزار بارہ میں ایگریمنٹ سائن کیا دو لوگوں نے دو ہزار بارہ میں ایگریمنٹ سائن کیا ایک مکہ سمبانی جی کی کمپنی ریلائنس نے اور دوسرا یہ OIS نے جس کا کی سنجے بھنڈاری مالک اب سنجے بھنڈاری کون ہے اب سنجے بھنڈاری کون ہے ایک ہے ایک لندن کا فلیٹ ہے اسپیکر میڈم ایک اس کے یہاں انکم ٹیکس کا ریڈ ہوتا ہے اور انکم ٹیکس کے ریڈ میں ایک ہے فلیٹ نمبر ٹوال برینسٹن سکوائر لندن سمیت چڑھا سنجے بھنڈاری کا پی ایس ہے وہ روبرٹ بڑھرا صاحب جو راستی دماد ہیں میں روبرٹ بڑھرا صاحب نہیں بولوں گا میں راستی دماد بولوں گا وہ راستی دماد کو وہ میل کرتا ہے نہیں میں نام نہیں بول رہا ہوں فیروج آباد کا کوئی ایک لڑکا ہے اور اس نے جو ہے کسی بڑے پریبار کے ساتھ سادھی کرنا ایک فیروج آباد کا بواہ ہے جیسے اٹیالیل لیڈی ہے فیرو فیرو آر وی آپ سمجھئے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو یہ فلیٹ ہے جو میل ہے آر وی آر وی کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جو فلیٹ ہے اس کو ٹھیک تھا کرانا ہے اس کا پیسہ دیجئے یہ کہتا ہے آر وی کہتے ہیں کہ لکڈ انٹو ایٹ میں جو ہے اس کا پیسہ دوں گا میرا سرکار سے آپ کے مادیم سے آگ رہے ہیں اور کانگریس پارٹی کو چیلنج ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ بینامی پروپرٹی آر وی کی ہے یا نہیں ہے اور آر وی سے کانگریس پارٹی کا کیا ریلیشن ہے دوسرا اس کے پہلے اب سنیے کھرکے صاحب ایک پیلاتس کا ڈیل ہوا چار ہزار کڑو کا پیلاتس کمپنی کے ساتھ یہ او آئی آئی ایس کا ریلیشن ہے او آئی ایس کا ریلیشن ہے اور او آئی ایس نے جو دوبائی میں کمپنی کی ہے اس کے ساتھ آر وی کا ریلیشن ہے یا نہیں ہے یہ کانگریس پارٹی کو بتانا چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو دس لاکھ پونڈ دس لاکھ پونڈ پیلاتس میں دیا گیا سونیے سندیا صاحب اور پیلاتس کی پارٹی جب چار ہزار کروڑ کا ڈیل انہوں نے کانگریس پارٹی نے پیلاتس کو دے دیا اور اس پیلاتس کو او آئی ایس نے 2.5% کمیشن دیا اس کی جو پارٹی ہوئی جورک میں اس پارٹی کو اٹینڈ کرنے کے لیے آر وی کو راستی دماد کو اسی او آئی ایس کمپنی نے ٹکٹ دیا اور ٹکٹ اور ہوتل کا پورا خرچہ اس نے دیا اور وہ پارٹی دیئے دیا آپ پہیں گے تو اس پارٹی کا فوٹو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں یو بی ایس بینک یو بی ایس بینک امریکہ میں ایک 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 آنٹ ہے 52105058250 یہ کس کا ہے کس کے ایک آنٹ میں پیسہ جا رہا ہے کون اس کے مالک ہیں کون اس کمپنی میں ڈیریکٹر ہیں میں رافیل کی بات کر رہا ہوں رافیل پر کانگریس اسی لئے پریشان ہے اس پیکر میں ہوتا ہے کہ اس نے جو کمیشن تیئے کیا تھا اس نے جو کمیشن تیئے کیا تھا یہ کمیشن اس کو نہیں مل رہا ہے اور میں نے یہ چھے کمپنی کا جو جکر کیا آپ کو چھے کمپنی کا جو جکر کیا اس چھے کمپنی کے کون کون سے ایجنٹ ہیں سارے راستے اسی کانگریس پارٹی میں اور اسی گاندھی پریوار میں جاتے ہیں ایک صدیر چودری ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صدیر چودری ہے اس دیس کا اس دیس میں جتنے دیفنس ڈیل ہو رہے ہیں صدیر چودری میں آپ کو بتاؤں کہ صدیر چودری کے اوپر کیس صدیر چودری کون ہے آپ ہی کے مدھ پریوار کے جو مکھے منتری ہیں ان کے رشتیدار ہیں کانگریس کے ہی رشتیدار کیوں اس میں سامل ہوتے ہیں اب اسے ایک برما ایک جیل گیا آپ کے کانگریس پارٹی کا سندیا صاحب آپ ہی کے راجی کا آپ ہی کے راجی کے شرکان برما صاحب کا بیٹا تھا کیا وہ ڈیفنس ڈیل میں سامل نہیں ہے کیا صدیر چودری کا کمال ناق کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے اور آپ نے کیا کیا یہ سنیے یہ سنیے آپ بھمنا کریے آپ بھبرائی ہے نہیں میں آپ کو بتاؤں براک مسائل سکینڈل میں براک مسائل سکینڈل میں دو ہزار چھ ساتھ میں سی بی آئی نے کیس ریجسٹر کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بچانے کے کیونکہ وہ کس کا ہے جو یورو فائٹر یہ دی رافیل کے بدلے آنا ہے تو اس کا ایجنٹ سدھر چودری ہے ایک سوریس ملچالدانی ہے راجی سبھا کے سدھ سدھ میں نام نہیں لوں گا گریفن کے وہ یہاں کے ایجنٹ ہے سوریس ملچالدانی کے ساتھ آپ کے کلماری صاحب کے بھی ریلیشن تھے سوریس ملچالدانی صاحب کے ساتھ آپ کے جو ٹریجرر ہیں ان کے ساتھ بھی ریلیشن اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤ کہ سوسین گپتہ کے ہاں ریلیشن ہوا یہ جتنے دیفنس دیلر میں یہ کہا رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی کیول دیفنس دیلر کی لڑائی لڑ رہی ہے رافیل کی لڑائی لڑ رہی وہ کمیشن کی لڑائی لڑ رہی ہے وہ پیسے کی لڑائی لڑ رہی ہے اور کانگریس پارٹی کا اس دیس کے کسی بھی دیفنس لینا دینا نہیں ہے میں آپ بتاؤ جس جیپ سکنجل کی بات کی انہوں نے جب پہلے پہلے سنیے پہلے سنیے پہلے سنیے میں میں آپ کو سپیکر میڈم بتا رہا ہوں کہ جب لارڈ ایجاک یہاں کے فرسٹ کمانڈر انچیپ تھے ماؤنٹ ویٹن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنے کو کمانڈر انچیپ بنانا چاہے تھا فرسٹ بھاسن نیرو جی کہ ہوا کہ ہم کمانڈر انچیپ یہ دی آپ کہیں گے مجھے سمجھ ادھر کی طرح ہماری کرسی ڈھول ڈھول جا جائے جائے گی میں یہ کہ رہا ہوں کہ یہ دیس یدی آرمی اس کو کنٹرول نہیں کر رہی ہے تو اس کا کارن یہ نہیں ہے کہ ہم ہندو ہیں اور میں تو سدھ برہمین ہوں ہندو کیا ہوتا ہے آپ پوجہ کریے تو بھی ہندو ہیں آپ پوجہ سادھی نہیں کریے بندیر جا کے گھر میں سادھی کریے تو بھی ہندو ہیں لیکن جو جنو ہے ہندو کا سنزکار ہندو کا سنزکار میں برہمین ہوں اس لئے میں نے کہا جنو جو پورا دیا جاتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں پارلیمنٹ میں جو بینا جنو سنزکار کے آپ خود برہمین ہیں سمجھ سکتی ہیں کہ جنو سنزکار کتنا پڑا ہوتا ہے بینا جنو سنزکار کے کوئی جنو پہن کے بھی اپنے آپ کو برہمین کہنا چاہتا ہے تو ہم اس کو سمجھ کرنے کو تیار ہے اور یہ پورا پورا میں آپ کو بتاؤ ہوں سپیکر میڈم سپیکر میڈم دھرم کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو سپیکر میڈم بتاؤں کہ انہوں نے رکشہ کے ساتھ کی سمجھ ہوتا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ انہیں سو بابن میں کم کر یپ سا میں آپ کو بتا رہا ہوں کی سنٹرل کر یپ آفیس سکنگ نے ایرلی کیونکہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا تھا اسی طرح سے میں آپ بتاؤں کہ کر مینن اور تھمیہ کا فیس آف ہوا جس کے کارن کی چائنہ وار میں آپ کہ رہا ہوں کہ کانگریس نے ہمیشہ کس طرح سے سمجھوتا کیا اور آج بھی وہ رافیل کے مددے پر بھارت چوان صاحب نے میں آپ کو بتاؤں کہ پی سی لال اور جو سی مانک سا اتنے بڑے آپ سمجھئے کہ آرمی کے واریر رہے اس کو اس کانگریس پارٹی نے سسپیٹ کر دیا تھا وائی بھی چوان نے ان کا سسپینشن ختم کیا میں کہ رہا ہوں کہ جو بعد میں آرمی کے چیپ بنے چاہے اسی طرح سے سندر جی کا معاملہ ہو روڈریکس کا معاملہ ہو اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دینے کا سوال کیا جنہوں نے آرمی کا ساتھ دیا اس کانگریس پارٹی میں ان کے پورے پریبار کو لگا گاندھی پریبار کو لگا کہ یہ ہماری کرسی ہل رہی ہے اس لئے وائی بی چوہان کو بھی انہوں نے ڈیفنس مینیسٹر کے طور پر ہٹ آیا اور روڈریکس کا ساتھ پوار صاحب نے انہوں بھی چیف مینیسٹر کے طور پر یہاں سے شفٹ کیا میرا آپ سے یہ کانا ہے کہ کانگریس پارٹی کے پاس کوئی بھی مدہ نہیں ہے کانگریس پارٹی موڈی جیسے آدمی کے جن کا پورا ساماجک جیوان بیداغ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ساڑھے چار سال میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے یہ کانگریس پارٹی کیول سنجے بھنڈاری سودیر چودری سندر ملچاندی جیسے لوگوں کو سپروٹیکٹ کرنے کے لیے رافیل کا مدہ لے کر آئی ہے جس طرح سید گیتہ اٹھارمی ادھیائے میں کرسپ نے کہ سرب دھروانی پری تجیو مہم انگ سرب موکشی سرب پاپی بھی موکشی سیام مہم سوچ یدی کانگریس پارٹی کو بی جے پی میمبرز کر دیجئے موڈی جی کو نیتا بنا دیجئے اور اس کے پاک آپ کو بھی ہم موکش کر دیں گے ہی لیس سفدوں کے ساتھ جائے ہی لیے